ویڈیو شیروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نائس گوڈ ویڈیو واو امیزنگ یہ کہہ کر کمنٹ کر کے چلے نہ جانا اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھ لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جائے گا اسلام علیکم گائز کیا حال چالے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیاریت سے ہوں گے مجھے کہتے ہیں جمشید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں جمشید ویلیج ویلوگ آج میں کوئی ویلوگ لے کر نہیں آیا آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی کام کی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آیا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہوگی جو بھی بگنر ہیں جن لوگوں نے ابھی ابھی چینل سٹارٹ کیا ہے ایک منت پہلے یا دو منت پہلے ان کے لیے دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ کام کی باتیں بتاؤں گا ان باتوں کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے اگر آپ ان باتوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ویوز بھی زیادہ آنے لگ جائیں گے اور آپ کا چینل بھی رینکنگ میں آنا شروع ہو جائے گا دیکھیں کہ جب ہم کسی بھی ٹاپک ویڈیو بناتے ہیں کسی بھی کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں فرض کریں کہ اگر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ہاو ٹو انکریز ویوز ٹھیک ہے کہ اپنے ویوز کو کیسے بڑھائیں یہ پہلے میں نے آپ کو انگلیش میں بولا بلکل جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کی باتوں سے ہی سیکھ جاتے ہیں ان کو ایگزیمپلز دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی پہلے میں نے جو سنٹنس بولا میں نے انگلیش میں بولا تھا اور اس کے بعد میں نے اردو میں بھی کہہ دیا کہ یوٹیو پر ویوز کو کیسے بڑھاتے ہیں اگر آپ نے اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اب دیکھیں کہ لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں لیکن آگے جا کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل کیا دیں اور ایسا ٹائٹل کون سا دیں کہ جو رینکنگ میں ہو جو سرچنگ میں ہو بلکل میرے مائنڈ میں بھی یہی باتیں آتی تھی کہ ہمیں ویڈیو میں ایسا کون سا ٹائٹل دینا چاہیے جو سب سے اوپر ہماری ویڈیو کو شو کرے یہی سیچویشن میں بگنر لیول کی باتیں لے کے آیا ہوں اس ویڈیو میں آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اس میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ویڈیو اوپر کیسے آئے اور ہم ایسا ٹائٹل کہاں سے دھونڈیں کہ ہمارا جو ٹائٹل ہو وہ رینکنگ میں ہو آپ دیکھیں یہاں میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں آپ نے جس کیٹیگری کی ویڈیو بنائی ہے جس بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہے آپ اپنے تحت یہ سوچیں کہ اگر میں نے یوٹیوب پر یہ ویڈیو سرچ کرنی ہو تو میں کیا لکھوں گا سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اس ویڈیو کو دھونڈنے کے لیے اس کیٹیگری کی ویڈیو کو دھونڈنے کے لیے یوٹیوب پر ایسا کیا سرچ کروں گا سب سے پہلے آپ نے یہ خود پر depend کر کے آپ نے وہ ٹائٹل لکھنا ہے بلکہ لکھنا ہی نہیں سب سے پہلے آپ نے وہ سوچنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے یوٹیوب کی سرچ بار میں آپ نے وہاں وہ سرچ کرنا ہے جب آپ سرچ کریں گے اس اپنی ویڈیو کی کیٹیگری سے ریلیٹڈ ٹائٹل لکھیں گے کچھ نہ کچھ لکھیں گے how to increase آگے یوٹیوب خود سجسٹ کرے گا آپ کو how to increase یوٹیوب سبسکرائبر یا پھر views یا پھر کہتے ہیں watch time اس طرح سے آپ کو سجسٹ کرے گا آپ کی جس کیٹیگری کی بھی ویڈیو ہے آپ نے جو یوٹیوب نے first of all والا ٹائٹل سجسٹ کیا ہے نیچے آپ نے اس کو پک کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پک کر لینا ہے اور نیچے دو تین ٹائٹل جو بھی سجسٹ میں آئیں گے آپ نے وہ ٹائٹل پک کر لینے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی یہ ایک لوجک بہت اچھا ہے آپ یہ نہ سمجھنا یہ کسی کام کے نہیں ہوتے یہ ہی وائرل ہوتے ہیں اور یہ ہی سرچ انجن میں آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کی ٹھیک ہے تو آپ نے ان تین چار لائنز کو ان تین چار ٹائٹلز کو کاپی کر لینا ہے اور کہیں الیدہ جگہ پہ پیسٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو آپ کو مل گیا ایک رینکنگ والا ٹائٹل یہ آپ کو ٹائٹل مل گیا جو رینکنگ میں ہے جو سرچنگ میں ہے اس کے بعد ہماری ویڈیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو ہماری ویڈیو کو رینک کرواتی ہے وہ ہوتے ہیں ٹائگز ٹائگز کو آپ سمجھتے ہوں گے اگر آپ ایک ایسے یوٹیوبر ہیں جو آپ جسٹ ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ اپنی طرف سے ٹائٹل لگا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے ٹائگ دے دیتے ہیں تو آپ غلط کرتے ہیں آپ دیکھیں کام کرنے کا کچھ طریقے ہوتے ہیں کچھ طریقے کیا ہیں وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ٹائٹل لگانا کہ آپ نے ٹائٹل کو سرچ کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اپنے ٹائگز لگانے ہیں اور وہ بھی رینکنگ والے ٹائگز آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو ٹائٹل کوپی کر کے رکھیں دو تین چار جتنے بھی ہیں یا پھر نیچے جتنے بھی چار پانچ چھیں سجیسٹ میں آتے ہیں آپ نے ان ساروں کو باری باری کوپی کر لینا ہے اور کوپی کر کے آپ نے سائٹ بھی پیسٹ کرنے ہیں اور اب جب ٹائگ لگانے کی باری آتی ہے سب سے پہلے دیکھیں ہم نے ویڈیو اپلوڈ کر لی ویڈیو اپلوڈ ہو گئی اور اس کے بعد ہمارا فرسٹ آف آل کام ہوتا ہے ٹائٹل دینا ہم نے ٹائٹل دے لیا ان میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ ضروری نہیں ہے کہ وہی ٹائٹل کوپی کر کے وہی لگا دیں آپ اس میں سے چینج کر دیں اس میں اپنے چینل کا نام ایڈ کر دیں اس میں اپنا نام ایڈ کر سکتے ہیں مطلب کچھ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں الفاظ کو تھوڑا آگے پچھے کر کے بدلا کے لیکن شرط یہ ہے کہ الفاظ وہی رہنے چاہیے ان دو تین ٹائٹل کو مکس کر کے آپ ایک اچھا سا ٹائٹل بنا سکتے ہیں اتنی تھوڑی سی آپ یہ لوجک یوز کر لیجئے گا کہ آپ کو اچھا ٹائٹل بنانا آ جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈسکرپشن ہوتی ہے ڈسکرپشن وہ آپ اپنے حساب چلک سکتے ہیں کہ میری ویڈیو کس بارے میں ہے اور ہاں اس میں مین چیز یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ اپنی ڈسکرپشن میں اپنی جتنے بھی آپ نے پریویس ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ ان کے باری باری اس ویڈیو کے ٹائٹل لکھیں اوپر کہ یہ میری ویڈیو کس بارے میں ہے نیچے آپ اس کا لنک دیں پھر اگلی ویڈیو پھر اگلی ویڈیو اس کا لنک اس طرح سے آپ اس کو ٹائم دیں اگر آپ نے یوٹیوب پر کام کرنا ہے اگر آپ سنسیر ہیں چینل کے ساتھ تو آپ اس کو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ نے ایک پرابر ڈسکرپشن لکھ لینی ہے اور اس میں جو بھی آپ نے مینشن کرنا وہ کر لیجئے گا اور اگلی چیز تیگز کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا تیگز آپ نے کیسے لگانے ہیں آپ دیکھیں کہ تیگز میں آپ نے یہ لکھنا ہے تیگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورا ٹائٹالی آپ اس میں جناب ٹوٹلی لکھ دیں وہ بھی لکھ دیں تو بہتر ہے لیکن زیادہ تر آپ نہ لکھیں تیگز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے لوگ آپ کی ویڈیو کو سرچ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں جو جو ہماری ویڈیو ہے ہاو ٹو انکریز آپ دیکھیں کہ ہاو ٹو انکریز لفظ آ گیا تو آپ ٹیگز میں لکھ سکتے ہیں کہ انکریز ویوز یہ آپ کا ٹیگز ہو گیا ٹھیک ہے سام ٹائم لوگ کیا کرتے ہیں وہ شورٹ ورڈنگ میں بھی لکھ دیتے ہیں انکریز ویوز چل بھئی یہ لکھ یوٹیو پر سرچ کر دیا آپ دیکھیں کہ آپ خود لکھ کر سرچ کر لیں اور ٹوٹل ویڈیوز آ جائیں گی اس میں ہم اگر شورٹ بھی لکھتے ہیں تو ایک ٹائٹل کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز آ جاتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں وہ بلکل اسی ٹائگز کی وجہ سے آتی ہیں اور جو انہوں نے ٹائٹل لکھا وہ ہوتا ہے اسی بنیاد پر وہ اوپر شو ہوتی ہیں اور ٹائگز بہت اہم رول ادا کرتے ہیں آپ نے مختلف بدلا بدلا کے اسی طرح آ 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 کو سرچ کرتا تو کس طرح سے لکھتا شورٹ ورڈنگ میں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح کے ٹائگز لگانے ہیں اس کے بعد آپ کی ویڈیو کا جو ہے پروسیجر ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا آپ نے اگلی جو مین چیز ہوتی ہے جو ویڈیو کی جان ہوتی ہے وہ آپ ایک اچھا ساتھ تھم لگانا ہے اگر آپ اگری کرتے ہیں میری بات سے تو میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں آپ نے اگلا جو کام کرنا ہے وہ اچھا ساتھ تھم لگانا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو سونے جیسی ہوتی ہے آپ نے ویڈیو ایک دن لگایا ہوتا ہے میند کر 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 آپ نے چاہے لاکھ روپے کی باتیں بتائی ہونی ہیں اگر آپ نے اس کا تھم نیل صحیح نہیں لگایا میں سرچر ہوں میں سرچ کرنے والا ہوں میں نیل یہ ٹائٹل لکھ دیا کہ how to increase views on یوٹیوب تو آپ دیکھیں میرے سامنے بہت ساری ویڈیو آ جائیں گی آپ نے خود یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ وہ ویڈیو اسی ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں جو ویڈیو ہمیں اچھے لگتی ہے جو ویڈیو جس کا ٹائٹل ہمیں بہت زیادہ attractive لگ رہا ہم اسی پہ کلک کرتے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہوگا اس بات کا تو آپ نے اس طرح سے ایک تھم نیل بنانا ہے اچھی طرح سے سب سے پہلے میں آپ ایک اور امپورٹنٹ چیز بتا دوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو جس کٹیگری کی بھی ہے آپ پہلے اس کو یوٹیو پر سرچ کر لیں اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں لوگوں کے ٹائٹلز کو دیکھ لیں اور لوگوں کے تھم نیلز کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے لوگوں نے تھم نیلز بنائی ہوئے ہیں اور کون سے تھم نیلز کس طرح بنے ہوئے تھم نیلز آپ کو اٹریکٹیو لگ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ اسی طرح کھائی ان سے ملتا جلتا تھم نیل بنائیں تاکہ لوگ آپ کی چلو پچاس میں سے چالیس ناسی چلو پچیس لوگ تو ایسے ہوں گے جو آپ کی ویڈیو پر بھی کلک لازمی کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے میں نے آپ بتایا ٹائٹل کی سرچ کرنا ہے اور دوسرے نمبر میں نے آپ کو ڈسکریپشن کے بارے میں بتایا اور چوتھے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھامنیل کو کیسے سرچ کریں اور اپنی طرف سے آپ بنا سکتے ہیں اٹریکٹیو تو بنائیں لیکن اگر آپ کسی ہلپ کی یہ حاضر ہے یار ہمیں ہر طرح کی help youtube پر مل سکتی ہے اور ہر category کی ویڈیو بھی مل جائے گی تو یہی main چیزیں ہوتی ہیں چینل کو رینک کروانے کے لیے سب سے پہلے آپ کا title دیکھا جاتا ہے thumbnail دیکھا جاتا ہے آپ کی tags جو آپ کو آپ کی ویڈیو کو اوپر سے اوپر تک لے کے جاتے ہیں رینکنگ میں لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگلی main چیز ایک اور بھی ہے کہ آپ کی title بھی اچھا ہو گیا thumbnail بھی اچھا ہو گیا description بھی اچھی ہو گی اگر آپ کی ویڈیو جو بنی ہوئی ہے آپ کی ویڈیو اگر اچھی ہو گی تو اس کو اگر زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے اس کی duration کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے تو یو ڈیو کو لگے گا کہ آپ کی ویڈیو کام کی ہے آپ کی ویڈیو یو ڈیو آگے دوسرے لوگوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہنڈرڈ میں سے ایٹی پرشنٹ لوگوں کو لازمی سجیسٹ کرے گا آپ کی ویڈیو اسی طرح کمپلیٹلی وائرل ہو جائے گی ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اگر اس کو دیکھیں گے یہ نہیں ہے کہ بس انہوں نے کلک کیا آگے سے آپ کی ویڈیو بیکار نکلے یا ان کو پسند نہیں آئی تو انہوں نے سکپ کر کے وہ کسی اور ویڈیو پر چلے گئے اس طرح سے یو ڈیو کو یہ لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں دم نہیں ہے تو وہ کم سجیسٹ کرتا ہے اگر آپ کی ویڈیو پانچ منٹ کی ہے تو لوگوں نے پانچ منٹ تک دیکھی ہے تو افکورس کہ یو ڈیو کو لگے گا کہ یہ ویڈیو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو کام کا ہے تو وہ تمام لوگوں کو سجیسٹ کرے گا اور اسی طرح سے آپ کا چینل گروہ ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں ہم کسی بھی چینل پر کمنٹ کرتے ہیں تو ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کاش یہ بندہ ہمارا کمنٹ پن کر دے پن سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کمنٹ پن ہو جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ہی کمنٹ کو واج کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا کمنٹ پن ہوا ہوا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل اس چینل پر بھی جاتے ہیں اور لوگ سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو میری یہ بات اگنور نہ کرنا آپ کا جس کٹیگری کا بھی چینل ہے آپ ان چینل کو جا کے سبسکرائب کریں اور جب بھی ان کی کوئی ویڈیو آئے ان ویڈیو کو واج کریں اور واج کرنے کے بعد جو ریزلٹ آپ نے نکالا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک اچھا سا کمنٹ کریں اور بہت اچھا سا دیکھے کمنٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن آپ یہ سوچ سمجھ کے کریں کہ کوئی میں ایسی کیا بات لکھوں کہ اس بندے کو جس نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے آپ کی بات اچھی لگے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے تو اس کمنٹ کو لوگ زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں گے اور آپ کے چینل پر بھی آئیں گے اور آپ کی ویڈیوز کو بھی دیکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب بھی کریں گے یہ میرا تجربہ ہے آپ بھی آزما کر دیکھ لینا ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچا ہے تو میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور جس کو بھی اس طرح کی باتوں کی ضرورت ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ ان فرینڈز کو بھی یہ میری ویڈیو کا لنک شیئر کر سکتے ہیں اور ان کو بھی تاکہ فائدہ ہو جائے اس بات سے تو فرینڈز مجھے دیجئے گا اجازت نیکسٹ کسی ویڈیو میں حاضر ہوں گا فرینڈز آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا یار کیونکہ آپ بھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ویڈیو کو بنانے میں اور باقی لوگ بھی کافی زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو بنانے میں آپ کو پتائیے کہ محنت بہت زیادہ لگتی ہے ویڈیوز کو بنانے میں کہ اگر آج ہم کسی کا چینل سبسکرائب کریں گے کسی کے ہیلپ کریں گے تو کل کو انشاءاللہ لوگ آپ کا بھی چینل سبسکرائب ضرور کریں گے اور آپ کی ہیلپ لازمی کریں گے مجھے دیجئے گا اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان